اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے ویڈ ٹو دا کارڈ کو ڈسکس کیا تھا اس ویڈیو میں ہم کارڈنگ کے اوبجیکٹیوز کو ڈسکس کریں گے تو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یان منفیکچرنگ کا جو پروسس فلو ہے وہ کمپریسٹ بیل سے لے کے داگے تک ہم سپننگ مل میں اس کو پروسس کرتے ہیں جب کمپریسٹ بیلز جننگ فیکٹری سے آتی ہیں تو وہ سب سے پہلے بلو روم میں اوپن ہوتی ہیں کلین ہوتی ہیں پھر بلو روم کی پروڈر یا تو لیب کی فارم میں ہمیں ملتی ہے یا پھر شوٹ فیڈ سسٹم کے ذریعے سے ہم اوپنڈ فائبرز کو کارڈ کو فیڈ کرتے ہیں اور کارڈ پھر پہلی ایسی مشین ہے یا کارڈنگ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ کہ ہمیں سلائیور ملتا ہے اور یہ سلائیور پہلی انٹرمیڈیٹ پروڈکٹ ہوتی ہے جو لینئر فارم میں ہوتی ہے اور جو داگے کی شکل لیتی ہے پھر آہستہ آہستہ آگے جا کے ڈرافٹ کے ذریعے سے باریک داگے میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو دا کنورجن آف تفٹی میٹیریل انٹو ایس سنگل فائبر سٹیٹ یا فیلمی ویب بائی پاسنگ ایٹ بیٹوین ٹو سرفسز کنٹیننگ وائر پوائنٹس اور سا ٹوٹ یا سا ٹیت کارڈنگ کارڈنگ کو اگر ڈیفائن کرنا ہو کارڈنگ ہوتی کیا ہے تو جو اوپنڈ فائبر بلو روم سے آتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ بلو روم میں جو فائبر اوپن ہوتے ہیں وہ انڈیویجیل لیول فائبر ٹو فائبر لیول تک کی وہاں پہ اوپننگ نہیں ہوتی بلکہ وہاں پہ فلوک لیول کی اوپننگ ہوتی ہے کہ فائبر کے چھوٹے چھوٹے مائنیوٹ ملی میٹر یا مایکرو میٹر سائز کے ٹفٹ ہوتے ہیں جن میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ ٹفٹ ہی ہوتے ہیں سنگل فائبر سٹیٹ میں نہیں ہوتے تو بلو روم سے جو فائبر ہوتے ہیں ایسے جو فائبر اوپنڈ ہو کے آتے ہیں وہ فلوک لیول کی یا ٹفٹ لیول کی اوپننگ کے ساتھ آتے ہیں اور کارڈنگ مشین کے اوپر آ کے ان کی سب سے پہلے فائبر ٹو فائبر لیول کی اوپننگ ہونی ہوتی ہے پھر اس کے بعد جا کے اس مشین کی جو آوٹپٹ ہے وہ سلائبر کی فارم میں ہمیں ملتی ہے تو یہ جو پروسس ہے جس میں کہ فائبر کو سنگل فائبر کی سٹیٹ تک اوپن کر دی جاتا ہے یا فائبر ٹو فائبر اوپننگ کر دی جاتی ہے اس پروسس کو کارڈنگ کہتے ہیں اور جس مشین کے اوپر یہ ہوتا ہے اس کو کارڈ کہتے ہیں تو کارڈنگ کا جو پروسس ہے اس کی اہمیت جو ہے یہ جو بھی سپننگ کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ان دو جو کہاوتیں ہیں یہ انگلش کی سینگز ہیں جو کارڈنگ ہے وہ سپننگ کا یعنی یان منفیکچرنگ کے پروسس کا دل ہے یا پھر کارڈنگ آپ نے اچھے طریقے سے کر لی تو سمجھ لو آپ نے آدھی سپننگ یہاں پہ اچیب کر لی اس کی اہمیت اتنی ہے اور یہ اہمیت ساری کی ساری سلائبر کی یونی فارمیٹی کی فارم میں ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ آپ یونی فارم سلائبر بنا لیں گے یعنی کہ سلائبر کے اندر تھک تھن پلیسز کم ہوں گی اس کی ایونیس زیادہ ہوگی وہ ساری کی ساری ایونیس آگے یعنی میں ٹرانسفر ہوگی ریفلیکٹ کرے گی نظر آئے گی تو کارڈنگ کو اگر ڈیفائن کریں تو کارڈنگ کا پروسس ہے بیسیکلی سنگل فائبر سٹیٹ تک فائبر کو اپن کرنے کا نام کارڈنگ ہے اب اگر کارڈ مشینز کی بات کریں تو کارڈ مشینز مختلف طرح کی ہوتی ہیں یہاں پہ کچھ کلاسیفکیشن لکھی ہوئی ہیں ایک ریفولیونگ فلیٹ کارڈ ہوتا ہے جو کہ موسٹلی یوز کیا جاتا ہے رنگ سپیننگ کے اندر جو کہ ہمارا یہ سبجیکٹ ہے جس میں ہم رنگ سپیننگ کو لے کے چل رہے ہیں اس میں زیادہ تر یہ بلکہ ہمیشہ یہ ریفولیونگ فلیٹ کارڈ ہی چلتا ہے ایک رولر کارڈ ہوتا ہے جو کہ وولن سپیننگ میں یا وول کا یان بنانے میں یا پھر نان ووپن کے جو پلانٹس ہوتے ہیں جس میں کارڈ کے ذریعے سے اوپن ہو رہا ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے انٹی یو کے بھی جو نان ووپن جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر جو کارڈ ہے وہ بھی رولر کارڈ ہے تو یہ پھر رولر کارڈ ہوتا ہے جس میں کہ ریفولیونگ فلیٹ کی بجائے اوپر رولر لگے ہوتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مین سلنڈر ہے مین سلنڈر کے اوپر یہاں پہ فلیٹس ہیں گھومنے والی انڈلیس بیلٹ کے اوپر فلیٹس لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اوپر چھوٹے چھوٹے رولر لگے ہوئے ہیں تو ہمارا جو انٹرسٹ ہے جس کو ہم سٹڈی کریں گے وہ یہ ریفولیونگ فلیٹ کارڈ ہے پھر ایک اور کلاسیفکیشن ہے جس میں کہ سنگل کارڈ اور ڈبل کارڈ ہے ڈبل کارڈ یا ٹینڈم کارڈ جو ہے اس سے سلائیور کی کوالیٹی تو بہتر ہو جاتی ہے لیکن یہ آج کل نے یہ پہلے ایک کامپنی نے دیئے تھے آج کل یہ نہیں آ رہا ہے تو ہم سنگل کارڈ اور ریفولیونگ فلیٹ کارڈ کو ڈسکس کریں گے اب اس ویڈیو میں بیسیکلی ہم نے کارڈنگ کے یا کارڈ مشین کے اوبجیکٹیوز ڈسکس کرنے ہیں تو سب سے جو پہلا اوبجیکٹیو ہے جو ہم کارڈنگ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہے فائبر to فائبر اوبننگ کیونکہ ہم نے ڈسکس کیا کہ بلو روم سے جو فائبر اوبن ہو کے آتا ہے وہ ٹک لیول کی اوبننگ ہوتی ہے فلاک لیول کی چھوٹے چھوٹے فلاک ہوتے ہیں فائبر کے چھوٹے چھوٹے گچھے ہوتے ہیں ان کا سائز تو بہت چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن وہ ہوتے فلاک سی ہیں تو ایک اچھا یان بنانے کے لیے ہمیں فائبر کو فائبر to فائبر لیول تک اوپن کرنا پڑتا ہے تو وہ جو فائبر تو فائبر لیول تک کی اوپننگ ہے وہ ہمیں کارڈ کے اوپر لینی ہوتی ہے تو ایک objective اس کا یہ ہے کارڈنگ کا کہ فائبر تو فائبر اوپننگ ہم نے کارڈنگ مشین کے اوپر حاصل کرنی ہے اور اس کے ساتھ بلو روم کی ویڈیوز میں ہم نے یہ concept بھی discuss کیا کہ جتنا زیادہ material اوپن ہوگا اتنا زیادہ clean بھی ہوگا کیونکہ جو impurities ہیں وہ فائبر کے اندر embed ہوتی ہیں تو جیسے جیسے فائبر اوپن ہوتا جائے گا ویسے ویسے زیادہ clean ہوگا تو اگر فائبر تو فائبر لیول تک کی اوپننگ ہوگی تو maximum جو ہے اوپننگ ہم نے achieve کر لی تو یہاں پہ آکے ہم پھر maximum لیول کی possible لیول کی جو cleaning ہے وہ بھی achieve کر سکتے ہیں تو بلو روم opens material to tuft لیول اور جو کارڈنگ ایکشن ہے وہ individual فائبر لیول تک اوپن کرتا ہے تو next جو ہے اس کا elimination of impurities تو چونکہ maximum possible حد تک جو اوپننگ ہے وہ یہاں پہ ہم حاصل کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو elimination of impurities ہے وہ بھی یہاں پہ maximum possible حد تک ہم لے سکتے ہیں یہ بھی یہاں پہ remove ہوتی ہیں اور یہ جو impurities ہیں یہ زیادہ تر جب اس کے اندر drop ہوتی ہیں اس میں جو مارنائی فیا گریڈز لگی ہوتی ہیں وہاں پہ جو drop ہوتی ہیں وہ وہاں پہ جو impurities ہیں وہ زیادہ تر remove ہوتی ہیں تو high degree of cleaning can be achieved at card یعنی کہ 82-95% جو ہے وہ cleaning card کے اوپر حاصل کی جا سکتی ہے 95-99% impurities can be removed both by blow room and card تو blow room اور card کو اگر ملا کے cleaning discuss کریں تو 95 سے لے کے 99% تک material clean ہو جاتا ہے blow room اور card دونوں میں سے پاس ہونے کے بعد لیکن 0.05 سے لے کے 0.3% تک جو impurities ہوتی ہیں can still be present in the card sliver تو card sliver کے اندر جو impurities ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک وہ رہتی ہیں جو کہ end تک پھر داگے تک بھی جاتی ہیں تو fiber to fiber opening اور elimination of impurities کے بعد تیسرا جو objective ہے وہ ہے elimination of dust dust کہ dust بھی جو ہے وہ fiber کے ساتھ ایک تو بہت closely اس کے اوپر attach ہوتی ہے یعنی کہ tightly attach ہوتی ہے اس کے ساتھ تو جو card ہے اس کے اوپر چونکہ fiber to fiber level تک opening ہوتی ہے تو یہ ایک بڑا good point ہے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ dust کو fiber سے separate کر دیا جائے تو card can remove dust particles attached firmly with fiber surfaces تو چونکہ fiber to fiber level تک open کرنے کے لئے material کو بڑا aggressive action دینا پڑتا ہے بڑی friction ہوتی ہے تو اس friction اور aggressiveness کے نتیجے میں جو fiber کے اوپر dust particles firmly attached بھی ہوتے ہیں وہ بھی آسانی سے remove ہو جاتے ہیں تو free dust removal also takes place as in blow room تو blow room کے اندر جو زیادہ تر dust ہے وہ جو free dust ہوتی ہے جو کہ مختلف opening actions کے نتیجے میں freely suspended ہوتی ہے material کے اندر وہ remove ہوتی ہے اور کارڈ کے اوپر آکے وہ والی dust جو کہ firmly fiber کی surface کے ساتھ attach ہوتی ہے وہ بھی remove ہو جاتی ہے اور dust separation کا principle یہ ہے کہ جس جس machine کے اندر fiber to metal یا fiber to fiber friction ہوگی وہاں وہاں پہ dust removal ہوگی اور یہ fiber to fiber یا fiber to metal friction تقریباً ہر machine میں ہوتی ہے خاص طور پہ آگے جو draft frame ہے جو rowing ہے یا پھر جو ring ہے ان کے جو drafting system ہے ان کے اندر اچھی خاصی fiber to fiber اور fiber to metal friction ہوتی ہے تو وہاں پہ dust removal بھی ہوتی ہے naps removal اور disentanglement تو چوتھا جو objective ہے ہمارا چونکہ یہ جو naps ہیں یہ blue room کے اندر بنتے ہیں blue room کے اندر چونکہ material air کے ذریعے سے transport ہو رہا ہوتا ہے ایک machine سے دوسری machine کے اوپر تو air transport کے دوران جو fibers ہیں وہ entangle ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے fibers کے گچھیں entangled ہونے کے بعد جو knots ہی بنتی ہے جو fiber entangled fiber کی جو mass ہوتی ہے اس کو naps کہتے ہیں تو یہ naps blue room میں بنتے ہیں air کے اندر رول ہونے کی وجہ سے اور یہ card کے اوپر ان کی removal ہوتی ہے یا پھر ان کو disentangle کیا جاتا ہے carding action کے نتیجے میں تو ایک objective اس کا یہ ہے naps increase in blue room from machine to machine due to rolling of fibers during transportation naps are unentangled at card small amount of naps are removed in flat satrifing زیادہ در disentangle ہوتے ہیں یا پھر remove بھی ہو جاتے ہیں waste بغیرہ کے اندر تو naps removal کے بعد next جو ہمارا objective ہے یہاں پہ یہ naps removal کے حوالے سے یا disentanglement کے حوالے سے ہے یہ کون کون سے factor ہیں جو naps کی removal یا disentanglement کو favor کرتے ہیں تو اس میں low fiber density at cylinder کے fiber جو cylinder کو آپ feed کر رہے ہیں ان کی density یا ان کی quantity low ہو تو naps removal زیادہ ہوگی closer setting between different clothing surfaces تو خاص طور پہ جو cylinder اور پلیٹ کے درمیان یہاں پہ جو setting ہے in اس clothing کی جو آگے جا کے ہم بڑی detail میں پڑھیں گے یہ setting جو ہے disentanglement of naps removal کے لیے بڑی اہم ہے sharper clothing پھر یہ جو cylinder اور flats کی clothing ہے ان کی sharpness پہ بھی depend کرتا ہے optimal speed of take cream کہ اس کی optimal speed ہو نہ زیادہ کم ہو نہ زیادہ low ہو نہ بہت زیادہ کم feed ہو نہ بہت زیادہ heavy feed ہو low doffer speed اور doffer کی speed کتنی ہے اس کے اوپر depend نیپس انٹینگلمنٹ کتنے ہیں تو یہاں پہ جو material کا transfer ہے وہ زیادہ ہو جائے گا تو low production اور throughput تو اگر production low ہوگی تو یہ بھی نیپس ریموول کے اوپر ایک کو influence کرتا ہے low production کے اوپر نیپس ریموول زیادہ ہوگی تو next جو objective ہے card machine کا جو ہم اس سے اچیو کرتے ہیں وہ remove of short fiber ہے لیکن یہ objective اتنا زیادہ significant نہیں ہوتا کیونکہ جو short fiber card remove ہوتے ہیں وہ زیادہ تار یہاں پہ card action ہوتا ہے cylinder اور flats کے درمیان جس کی وجہ سے اس machine کو card machine کہتے ہیں ان flats کی جو clothing ہوتی ہے اس میں as stripping remove ہوتے ہیں زیادہ تر جو short fibers ہیں تو card ہے وہ one اس کو material آپ feed کرتے ہیں وہ اس کا ایک سے دو percent جو flat stripping remove ہوتی ہیں اور in flat stripping کا half ہوتا ہے short fiber ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ less than one percent جو short fiber ہیں from raw material وہ remove ہوتے ہیں اور یہ اتنی کم quantity ہے کہ اتنی quantity میں short fibers کا card کے اوپر remove ہو جانا اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا یعنی کہ اگر آپ carding کے بعد steple diagram draw کریں تو short fiber اتنے نہیں remove ہوتے کہ fiber کی length ہے وہ زیادہ نظر آئے یا پھر steple diagram میں اس کا effect نظر آئے تو یہ remove کیسے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ جو clothing ہوتی ہے اس کی flats کی اس clothing کے اندر پریس ہو جاتے ہیں اور پریس کے ہونے کے بار ان کی movement کے ساتھ آگے نکل جاتے ہیں short fibers have less contact with the cylinder clothing they are caught in flat clothing and are pressed into the flat clothing and are carried away تو ان کی جو clothing ہے clothing کے بارے بھی ہم detail سے پڑھیں گے اور جو different regions ہیں card machine کے ان کو بھی آگے جا detail میں discuss کریں گے تو یہ جو چھوٹے fibers ہوتے ہیں ان کی probability جو ہے وہ cylinder کی clothing کے ساتھ یا cylinder کی clothing میں entangle ہونے کی کم ہوتی ہے اور flares میں زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح سے وہ یہاں پہ remove ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد next جو objective ہے وہ fiber blending کا ہے fiber blending کا مطلب یہ ہے شورٹ term fiber blending جو card کے اوپر ہوتی ہے long کرتا ہے card machine کے اندر تو اس وجہ سے long term blending possible نہیں ہے لیکن short term blending جو ہوتی ہے کیونکہ اور short term blending میں transfer blending اور fiber to fiber blending اجیب کی جاتی ہے کیونکہ یہ جو card machine ہے اس میں cylinder کے اوپر جب fiber آتا ہے تو ایک ہی revolution کے ساتھ آگے transfer نہیں ہوتا بلکہ کچھ 5 سے لے 10 RPM تک cylinder کے اوپر evolve کرتا ہے اس طریقے سے جو پیشے سے new fiber آرہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی short term blending بھی ہوتی ہے اور پھر جو transfer blending جو cylinder اورینٹیشن ہے وہ بھی ایک objective ہے next جو objective ہے وہ ہے یہ بڑا کی objective ہے اس کا کارڈنگ مشین کا کہ سیلنڈر کی سرفس کے اوپر فائبر کو ہم نے along the length of the material flow fully orient کر دینا ہوتا ہے لانگ جیوڈیونل اورینٹیشن of فائبر takes place on the کار مشین فائبر are more parallel on cylinder but less parallel on duffer due to formation of web تو جب اس سیلنڈر اور flats کی clothing کے درمیان carding action ہوتا ہے تو اس carding action کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ fiber to fiber level تک opening ہوتی ہے بلکہ یہ جو fibers ہیں وہ carding action کے نتیجے میں cylinder کی clothing کے اوپر fully oriented ہو جاتے ہیں length wise اس direction میں اور لیکن یہ جو fully orientation ہوتی ہے یہ full orientation کسی حد تک ختم ہو جاتی ہے جب material transfer ہوتا ہے یہ doffer کی surface پہ جب ہم doffer region کو discuss کریں گے fiber کی orientation کیوں ختم ہوتی ہے اور اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہے so fiber orientation جو ہے وہ objective ہے card کا تو اس کے بعد جو last objective ہے سلائبر فارمیشن carding machine ہے جس کے اوپر ہم نے سب سے پہلے fiber کو کسی intermediate product فارم ملاتے ہیں اور سلائبر ہوتا ہے تو یہ اہم objective ہے کہ ہم نے card machine کے اوپر uniform یا even سلائبر بنانا ہے سلائبر is the first intermediate product that is formed during yarn manufacturing sliver is thicker linear strand of fibers which is untwisted تو یعن ہوتا ہے وہ thinner linear strand ہوتا ہے اور twisted ہوتا ہے اور یہ جو سلائبر ہے یہ thicker س trend ہے untwisted ہے اس ہی نے آگے جا کے باریک ہو کے ڈرافٹ ہونے آنے کے بعد یعن میں convert ہونا ہے تو یہ اس کے objective تھے card machine کے ان سارے objectives کو اگر ہم summarize کریں تو یہ یہاں پہ سلائیڈ پہ آپ کو جتنے جو objectives ہیں card machine کے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں fiber to fiber opening elimination of impurities dust removal short fiber removal fiber blending fiber orientation and fiber formation اس سے اگلی ویڈیو میں card machine کی working principle ہے اس material کہاں سے آتا ہے اور discuss کریں گے